حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی نام علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت کو سوانے کو ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے انبیئے کرام علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش ہوئے لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں اور پھر معبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما حاضح الادہیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو فرما سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے یہ تمہارے باپ حضرت حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل عبراہیم ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں بڑی امتیازی شان والے ہیں رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی ہر شہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے گھار اسے بڑا پیارا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتل فائیو سٹار ہوتل میں رہا وہ اسلام آباد گیا کسی سفر پہ گیا تو بڑے آلا قسم کے اس کو کھانے ملے بڑی چیزیں ملی لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ تو ساتھ بیٹ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ تو اس نے کہا یار جو مدہ اپنے گھر میں زونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے گھر بڑا پیارا ہوتا ہے انسان لگاؤ ہوتا ہے جس بے تکلفی سے سکون سے آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے دوسرا انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے بڑی عجیب شہ نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائشیں ہیں یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چاہ جائے تو اللہ سکون اطا فرما دیتا ہے پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے اور یہ اتنی قیمتی شہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پسٹول رکھے تلوار تیرے گلے پہ رکھے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شہ کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا مر جائے گا تو فرمایا چل تو اس طرح کر حرام کھا کے جان بچا پر جان بچانا فرض ہے ضروری ہے وطن بڑا پیارا اولاد بڑی پیاری جان بڑی پیاری پر حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چلی ابراہیم کوئی چیز دے تو کہا یا اللہ دینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا تیری ہوئی ساری ہر شہ ہی تیری حضرت ابراہیم نے دین کے لیے آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے وہاں سے مصر آئے مصر سے فلسطین آئے اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا زندگی سفروں میں گزری سفر ایک تکلیف والی چیز ہے پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا جان بڑی عزیز ہوتی ہے اصل میں نا جب انسان جدو جہد کرتا ہے نا دین کے لیے تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں کبھی اولاد کبھی گھار کبھی باہر کبھی حکومتیں کبھی سیاستیں کبھی چدراہتیں اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے یہ آسان ہے ہی نہیں ہم تو خیر اتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں ہم بولے بالے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو پر بیٹے نہیں مانے بولے جو ہوئے اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہنا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ کٹ کے دے دوں اس وقت نہیں دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں بیٹا بعد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں کوئی عرج نہیں لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں تو حضرت عبراہیم نے جب دین کے لئے نکلے تو جت و جہد کی گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی آپ کے والد کا نام تارخ ہے وہ توحید پرست تھے ایماندار تھے پریزگار تھے آپ کے چچا کا نام آذر ہے وہ بھت پرست تھے بھت بیچا کرتے تھے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا لڑنا پڑا گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بھت پرستی نہیں ہونے دیں گا چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار سو دفعہ سمجھایا آپ کا چچا بھت بنا کے بیچا کرتا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ تم بھی بھت بیچنے ہیں ہمارا کاروبار ہے حضرت عبراہیم ساتھ نکلے تو بھت پکڑا ہے گندے پانی کے اندر اس بھت کو ڈبوتے ہیں کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے جو اپنا اپنی بچا سکتا تمہیں کہ بچائے گا خریدنا ہے تو خرید لو چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے جھگڑے ہوئے لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہے یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے بڑا سمیدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کلا سکتا سیانہ ہے پنچائت کا بندہ ہے جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے کس قسم کی کوشش ہے صاحب کیسے ہو گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا گھر کے اندر بھی ٹکرائے فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کی آچچا کے اصولوں کو اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیرمین سے نہیں ٹکرائے ایم پی ایم این وزیر مشہیر سے نہیں ٹکرائے سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا اکیلہ اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے کوئی ساتھ فوج نہیں تھی کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی پر حضرت عبراہیم جا کر ٹکرائے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی فرمایا افضل الجہاد کلیمت الحق اند سلطان الجابر فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کہ حق بات بیان کر دیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ سب سے افضل الجہاد کلیمت الحق اند سلطان الجابر سب سے بڑا جہاد ہے حضرت عبراہیم کھڑے ہو گئے سپر پاور سے ٹکرائے یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں دیکھیں گے کریں گے سوچیں گے اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پریز کریں سیاسی باتوں سے بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم اکمران کو لطاڑا ہے للکارا ہے یہ تو مشنِ انبیاء ہے حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تُو جھوڑ بولتا ہے تُو جھوٹا ہے تُو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تُو بہت بڑا ظالم ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو پھر آپ حقبات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کے بندہ مارے گا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زندگی موت کس کے آدمے ہیں اللہ کے آدمے ہیں زندگی موت اللہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا انسان صحیح سنت کا تعیون کرے اور صحیح صحیح چلے حضرت علی شیرِ خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمن ہی ہے کوئی محافظ رکھ لیں آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے آتی ہی نہیں بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے علامہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیکہ کراکی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے جہاں گام گام پہ خطرہ تھا لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈروں آپ کی جماعت کی باسر سیٹھے ہوئیں قومی اسیمبلی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں ضرورت نہیں ان چیزوں تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکڑائے اور آپ کا انداز کیا ہے جا کے کہا کہ تُو نہیں خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور اس نے ایک بے وکوفوں جیسی دلیل دی ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بھلایا کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے اس نے کہا کل کہنے لگا جا تجھے ذات کیا زندگی تھی اس کو چھوٹی دے دی ایک آم آدمی بیچارہ بیٹھا تھا اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دی ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دی ہے یہ بیوکوف ہوں جیسی دلیل ہے حضرت سیجنہ عبراہیم علیک صلات و سلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوکوف ہوں جیسی بات کر رہا ہے اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے لیکن حضرت عبراہیم نے دیکھا کہ بیوکوف ہے بیوکوفوں سے بیعث نہیں ہوتی دلیل بدل لی جاتی ہے ان کی اکل کے مطابق بات کی جاتی ہے حضرت عبراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں گروب کرتا ہے تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں گروب کر فبوہت اللہ زی کافر کافر لا جواب ہو گیا اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہو کوئی جواب نہیں تھا علامہ اسمہ لکی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے حضرت سیدنا علامہ اسمہ لکی رحمت اللہ علیہ فرما دے لگے چونکہ نمرود دیوکوبوں جیسی باتیں کر رہا تھا اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے میں گروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں گروب کرے علامہ اسمہ لکی مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں گروب کرنا ہے تو تیار رہنا جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے وَتَّغَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلہ ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا دلیل نہیں بندہ دیتا پھر لڑائی کرتا ہے پھر جھوٹے موٹے اتراز کرتا ہے دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں کہتے ہیں یہ خانستہ صحیح نہیں دیکھتا صحیح نہیں دلیل ختم اب ذاتیات پہ اترے کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو قوم گئی ہوئی تھی ساری آپ نے بات سنی ہوئی ہے میں نے صرف اشارہ دینا ہے میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیک السلام نے سارے بدھ توڑ دیئے کلارہ بڑے بدھ کی گردن پہ رکھا واپس آئے کہنے لگے بدھ کس نے توڑے ہیں تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلارہ ہے کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا تو فرما نے لگے بڑے بے وکوف وہ جو بولتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں اپنا آپ نہیں بچا سکتا اس کی پوجا کرتے ہو کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہوگے اس کو آگ میں ڈالو بہت بڑی حویلی پنتالیس فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور پنتالیس فٹ اونچی مختلف روایات لامہ اسمہ لکی کہتے ہیں کہ تیر مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے کہنے لگے بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے ایک بندہ تین مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارہ میں گفتگو کی تھی بد شگونی تہمات لوگ لیتے ہیں اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ جیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے تو ہم مات کا شکار ہو گئے بیبیاں نظر مانتی ہیں میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئے تو اتنے ماں لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لئے ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں ایک نیک دل آجمین نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماذا اللہ جلانے کے لئے لکڑیاں لے کے جا رہی ہو تو وہ رب کریم کے بندے کہانے لگے تو دونتی رہ گی تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنے ماری گئی تو ہم مات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ تو ہم مات کا بھائی تو ہم مات دین کے اندر منع ہے تو ہم مات دین میں کوئی نظر ماننا کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سال سواب کے لئے کوئی چیز ماننا یہ تو درست ہوا لیکن غیر شریع نظریں مان لینا کہ میں آکھ کے گرد چکر لگاؤں گا میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا میں داگہ باندھوں گا میں رسا کٹوں گا میں وہاں گندے اونسے پانی پیوں گا ان کی شریعت اجازت یہ تو ہم مات ہیں بدشگو نہیں ہے دین میں ان کی کوئی گنجائش ہے آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں مند مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے اس کا طریقہ پوچھیں ایسے ہی غلط چیز کی مند تھوڑی ماننی جائے گی بارہ لامدہ مبرسرے مطلب حضرت ابراہیم کے لئے آگ جلائی گئی 42 فٹ اونچی آگ ہے پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جال کے اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے یہاں تو موجے ہیں نا جو کسی دارے کا سر برایا اس کے لئے موج ہے کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے پیر صاحب کے لئے موج ہے لامہ صاحب کے لئے موج ہے خطیب صاحب کے لئے موج ہے جلنا کس کو پڑتا ہے والی کوئی نہیں رائے اللہ ماشاءاللہ وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے گزر گیا زمانہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے شیطان نے تجویز دی کہ منجنیک بناو منجنیک بڑے بڑے باس باندھ کے ان کے نیچے رسہ باندھو وہ جس طرح جھولنے کے لئے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیک پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ وہ منجنیک بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھیے بہت مبارک باندھیے پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں ہورے رونے لگیں فرشتے تڑپنے لگے اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ ہوا کا فرشتہ آیا کہا ابراہیم اگر تو کہے اوہ بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں یہ داستان نہیں یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جو عقیدے یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑنے کو کہا گیا اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے یہ اہلِ طریقت کی باتیں وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے فرشتہ آیا اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاوں کہ نمرودی جل جائے سارے آگ ان پہ پھینک دی جائے آپ نے فرمایا تو جا تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں تھوڑی دیر کے بعد آگ پانی کا فرشتہ آیا کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی فرمایا تو جا تجھ سے کوئی کام نہیں اب جب منجنیک میں رکھ دیئے گئے آگ میں جانے کا لمحہ ہے تیاری ہے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہا ابراہیم کوئی حاجت فرمایا تجھ سے کوئی نہیں کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے رب کریم سے ہی بات کر لیں تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں میرے ہاتھ بندے ہیں پیر بندے ہیں آگ میں اسے نہیں پتا بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں میں تیار ہوں میں تیار ہوں اسے کہو ٹھیک ہے حضرت اسیجنہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ پھول کھلے ہیں کومپلے مہک رہی ہیں کلیاں خوشبو دے رہی ہیں حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے رب کریم کا شکر بجال آنے لگے نکلے وہاں سے کچھ دن گزر گئے نکلے حکم ہو گئے ابراہیم علاقہ چھوڑ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے چچا کے پاس ٹھہرے انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارا کا نکاح کر دیا کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی جناب حاجرہ نام تھا ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے حضرت لوت علیہ السلام بھی ساتھ یہ چار لوگوں کا کافلہ چلا فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا گھر بار چھوڑا تبلیغ شروع ہوئی حضرت ابراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی ہیں ایک حضرت آجرہ ہے اولاد کوئی نہیں بڑا میوہ ہے میٹھا گھر وہی عباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچنہ ہٹ ہوتی ہے بھن بھنا ہٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے ربی حبلی میں نصالح ہے یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کرو حضرت سارا نے سن لیا کہنے لگے ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں آجرہ سے نکاح کر لو نہ بھی آجرہ سے نکاح ہوا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے رب قریب نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا بیٹا کالا سے آب ہی ہو تو سینے کی تھنڈک ہوتا ہے پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صل اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت اب جس بیوی کے بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس توجہ در ہو گئی جناب سارہ رشک کرنے لگی ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں بعد یہ گئے ریزیزار ان مکہ کے پاس بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا تیرے پانچ بیٹے ایک کو آفز قرآن بنا کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے کہاں سے کھائی ان کی اممہ نے روٹی بھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو اتا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے علاقوں کے علاقے خالی ہیں ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا توجہ ہی نہیں دین کی خاطر اور پھر چلے بچے تو بات کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پر لگاؤں گا تو میں نے کہا آپ بھی بوڑے نہیں ہوئے آپ خود ہی لگ جائیں بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب دو گھنٹے تو نکال کے آئے دین سیکھنے کو کافی ہے آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ حضرت عبراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا یا پھر بھی ڈبل ٹریپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں حضرت عبراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا پانی کا قطرہ نہیں تھا دو کلو خجور ایک مشخیضہ بیوی کو تھمایا ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توقع لینہ وہ ختم ہو گیا ہے اللہ دے گا حلال حلال پہ کنات کرے جائز جائز پہ بروسہ کرے رب کریم اطاع کرنے والا ہے وہ مزاد ختم ہو گیا حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام دو کلو خجوریں ایک مشخیضہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا اپنے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جنابِ حاجرہ کو اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرتِ حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی کا عبراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں ابے زمزم کا کمہ ہے نا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفہ مربع کی صحیح کی ہے صفہ مربع سے باہر نکلے نا سرکار کے ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ عبے زمزم کا کمہ تھا وہاں حضرتِ سیدنا حاجرہ کو بٹھایا کوئی چیز نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کمہ نہیں وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جنابِ حاجرہ فرمانے لگے ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہوں کہنے لگے اللہ کے سارے پہ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لئے ایک جملہ کافی ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگیں عرض کرنے لگے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا جی سے رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا پھر فکر نہ کرنا حضرت ابراہیم آ گئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے اشارہ کرنا مقصود ہے تیرہ سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے لیکن مکمل دیکھ بال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سارا کردار ماں کا تھا میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ ذرہ بی بی کے لئے حکم نہیں ہوتا یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی اور بین کو دینی یہ تربیت کریں اپنے گھر میں میں تجربے کی روشنی میں یہ بات ارز کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب امہ انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب امہ انہیں باپ کا میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے زندگی بار گزار دی پیسے کمانا کونسا مشکل کام ہے دکھ سکھ تو سارے امہ نے برداشت کی سکولوں میں وہ جاتی تھی فلانا کام وہ کرتی تھی فلانا کام اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں اس کو دھی گئی ہے اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ امہ کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑ سکا اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دی وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور یہ یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے بہن اور بیٹی کو بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا امدار اللہ تبارک وطالعہ کی دوستی کا چرچہ تھا اللہ تبارک وطالعہ کی معبوبیت کا گلبہ تھا تیرہ سال کے بعد فلمہ بالگا ماہ حسا یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت عبراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے تو حضرت اسماعیل کہانے لگے یا عباطف علمات عمر اببا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی کریں حضرت عاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ختم بات اعتبار ہے مطمئن ہو گئی شیطان پیچھے سے آیا اممہ کے پاس درہ تھوڑی دیر کے لیے تصور جمعیے یہاں تو پڑوسن آکے کو بات بتا دیتی ہے خاند کے بارے میں تو کئی مہینے جگڑا جاری رہتا ہے پڑوسن ملے دار شیطان نے آکے بتا لفظ کیا ہے کہا حضرت عاجرہ تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں کہا دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے دوست کون ہے رب کریم اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دی ہے کہ میں زبا کروں تو حضرت عاجرہ کہنے لگے کبھی باپ بھی بیٹے زبا کرتے ہیں شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے تو انہابی عاجرہ فرمانی لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا کیا مطلب فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیلہ اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دیتے دے دیتی مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے اس میں لہتولہ اللہ کی کیا گنجائش حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے الگ پر چھوڑی رکھ بھی دی اور چھوڑی چلا بھی دی رکھ بھی دی وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم اکد صدق تر رو یا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا مقیامت تک تیرا نام رہے گا یہ فدیہ ہے اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے بہت بڑے آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں امیروں کی بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں تیری طرف پارٹی تیری طرف اور اسی انداز میں اب یہی دائے گی نا ٹکہ پارٹیاں ان کی جگہ جگہ اور لوگ سوال پوچھنے لگیں ابھی سے کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے قربانی کا کتنا گوشتگار رکھنا جائز ہے سارا ہی جی اس لیے فریزر لے لیں فریزر سے نہیں کام چلے گا سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز راکھ لیں اوہ خدا کے بندے قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں قربانی صحیح بے نساب صحیح بے استطاعت بندہ دیتا ہے نا تو وہ سارا سال ہی گوشت تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے لیکن سارا دے دینا بھی تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے سارا تقسیم کرتے ہیں بات ختم ہوئی یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت مر ہمیں کھانا جائز نہیں میں کہے نہیں ربیلہ بلچوی جائز جائز جب رمضان تو کھاؤ کوئی بندہ نہیں منا کر دا اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسندی نہیں یا بھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے یہ کیا طریقہ ہے ہمارا اور اسی پہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبراہیم بہت بڑے میمان نواز تھے صرف قربانی نہیں دیتے تھے سارا سال بہت سارا لنگر بہت سارا کھانا پینا بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھے اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے ان کو پتا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا ایک دفعہ وہ کہنے لگے عبراہیم بہت سارے میمان آگئے ہیں تو کیا کریں جناب سارا کہنے لگے کس طرح کر کے ان کی میمان نوازی کرنے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ قید پڑا ہوا ہے فلسطین میں مصر میں دور دراز علاقوں میں تو حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے میمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آگئے ہیں اللہ ہی بندوباز کرے گا فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے وہ قید کے دنوں میں گلہ جمع کر لیتا ہے میں اس کی طرف پیغام بیچتا ہوں مجھے امید ہے وہاں سے گلہ ملے گا دو تین پانچ اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ گلہ لے آؤ مصر کے دوست سے وہ لوگ کہتے ہیں ہم گلہ لینے گئے وہاں جب پہنچے تو حضرت عبراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا گلہ تو بے شمار تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت عبراہیم کا پیغام آئے گا تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں لوگ لے گئے اب تو کوئی شہ نہیں اب وہ خالی آگئے پانچوں کے پانچوں اونٹ جب خالی آئے تو حضرت عبراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی ان غلاموں میں سے خادموں میں سے آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ گلہ لینے گئے ہیں ہمیں روٹی ملے گی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں وہ جب دیکھیں گے نا خالی آگئے تو انہیں تکلیف ہوگی اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں ریت بھر کے لے جاتے ہیں بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بھیلہ لیں گے یا حضرت عبراہیم کو بتائیں گے وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جو ہی فرمائیں گے اب گلہ کی جگہ ریت بھر کے انٹوں پہ رکھ کے لائی گئی لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے بی بی سارا اٹھی کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی ہیں اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی ملائزہ نہیں کیا تھا فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی عالی غذا بنی بڑے بڑے کھانے بی بیوں نے مل کے پکائے چون دیئے گئے حضرت عبراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں سجدہ شکر ادا کیا اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی پھر رونے لگے جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے اس نے اتنی آلا گندم بیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں جناب ابراہیم مسکرائے فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بیجی یہ میرے عرشی یار نے بیجی ہے یہ میرے عرشی یار نے بیجی ہے بھائی مہمان نوازی مزاج تھا ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا دوسروں کی عشقش ہوئی مزاج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو وہ بہترین مسلمان ہے زبردست مسلمان ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی افطاریاں ہیں تو امیروں کی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے وہ بدترین دعوت حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی میمان نوازی اور دوسرا ان کا مزاج تھا اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تحجد بھی نہیں چھوڑ سکتا وہ یہ محبت کی بات ہے نا جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تحجد بھی ہے اس کی شراک بھی ہے چاشت بھی ہے اس کے عمرے بھی ہیں اس کے حاج بھی ہیں اس کے بار بار کعبت اللہ کے دیدار بھی ہیں یہ محبت الہی ہے جوش مارتی ہے ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کیوں حضرت عبراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہل اسے چھلکتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی بکریں بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائے نا تو جو لفظ یہ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوستوں بہت نہیں ہوتا ہے تو نوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لے لو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چرہ رہے ہیں چراغاں میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائیں ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ یہ تسبیح بڑی پسند ہے معبوب نے ان کی فضیلت بیان کی اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھونڈنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکرییں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا علیہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپا سا سانو تو یار دیگال سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک دفعہ پھر کہا پھر کہا پرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کے دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں پیسے ساری میری فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں بھینسیں دے دیں وہ ذکر سناتا ہے حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں بڑھتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے چڑھانے کے لئے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آسو آگئے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کھانا نے کہا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالہ انداز اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی ایک نبی گھر بنا رہا ہے دوسرا بنوارا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لارہے ہیں جناب ابراہیم بنا رہے ہیں جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے رب بنا وَبْأَسْفِهِمْ رَسُولَا اے اللہ اب اسے بسانے کے لئے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی یہ قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی وَسُنَّتِ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِمْ میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ نہیں فرمایا جب سے ابا نے کہا قربانی کیا ہے فرمایا سنتی عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِمْ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے ہر شاہبِ نساب پر قربانی واجب ہے جو زکاة کا نساب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے ایسے جس آدمی کے پاس قربانی سے پہلے پہلے آ جائیں اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے بکرا چھترا دمبا ایک سال کا یا دمبا چھے مہین نیکہ ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے ایک سال کا ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اتنا کمزور نہ ہو کسی بہا جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جاں نہ سکے اتنا کمزور جانور نہ ہو اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو کانا نہ ہو لنگڑا نہ ہو کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہو ایسا نقص جو واضح ہو بکرا ایک سال کا گائیں اور بھینس یہ دو سال کی اونٹ پانچ سال کا اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست کیونکہ ہم دیاتی لوگ ہیں تو پوچھتے ہیں کہ دوندہ نہیں ہے تو چوگہ نہیں ہے تو یہ ہماری پنجابی کی اسطلاحات ہیں پنجابی کی شریعت اسلامیہ نے سال بتائے ہیں یہ تو ہم نے اپنی اسانی کے لیے یہ دیاتوں میں جو معاول تھا اس طرح کا جانور لیں خوبصورت جانور لیں جو نشاب ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن ایک اور پہلو بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زکاة کبھی فرض نہیں ہوئی کبھی حضور پہ زکاة فرض نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی کٹھا ہوا ہی نہیں کہ زکاة فرض ہو لیکن نبی پاک کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے دس سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی ہے ہر سال قربانی دی اور جس سال حضور حاج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے ترے سٹھ اونٹ زبا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ زبا کرنے لگتے نا تو اسے ابا کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آکے لیٹ جاتا اور نبی پاک اسے زبا کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اونٹ کے پہلے میں نے جانا ہے زبا ہونے کے لیے پہلے میں نے جو انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے آتھوں زبا ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا یہاں بھی وہاں بھی زندہ ہے ترے سٹھ اونٹ زبا کیے ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ساتھ اب ترے سٹھ کو ساتھ سے ضرب دو گئے تو کتنی بنے گی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال اب وہ ترے سٹھ اونٹ ایک اونٹ میں ساتھ قربانیاں ہر سال یہاں قربانی اور مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں نبی پاک دو قربانیاں دیتے میں نے کہا حضور دو جانور زبا کر رہے ہیں آپ تو حضور نے فرما ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے غریبوں کی طرف سے اور حضور نے وسیعت فرمائی تو دو دیا کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلاموں خادموں حضور نے فرما علی ایک تُنہیں اپنی دینی ہے ایک میری طرف سے دینی ہے دو قربانیاں مولا علی نے بھی ساری زندگی دو قربانیاں دی حضرت علی بھی مال کے نساب نہیں تھے اپنا مکان ہی نہیں تھا کوئی کاروبار نہیں تھا کئی کے دن فاکے رہتے تھے پر قربانیاں کتنی دیتے تھے دو ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں میکے میں کلنوں میں کشادی ہو جائے تو پچاس ساٹھ ہزار کا خرچہ برابر ہے وہ پکا ہے اور قربانی کی باری غریب ہو گئے ساری غریب ہو گئے کہتے ہیں نہیں یہاں مشکل ہے وہ خدا کے بندے اللہ کے ساتھ تجارت کر اس کے رستے میں ایک دے گا اور اب تجھے ستر گناہ اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا قربانی مال کے نصاب پہ ہے کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیتول اللہ سے بچیں خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لئے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے وہ کہتے تھے کئی کے جانور اللہ نے بڑا نواز ہے کہتے ہیں ایک میرا ہے ایک میرے ماں کا ایک میرے باپ کا ہے ایک میرے فلان استاد صاحب کا ایک میرے پیر صاحب کا ہے یہ جانور غوث آدم جلانی کا نام کا دے رہا ہوں اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے تو حضور یہ کیا ہے فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں نبی پاک کے نام کی قربانی دے خوبصورت سا جانور پیارا پھر اُس کی خدمت ہو پھر اُس کی قربانی دی جائے اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے حضور نے خود وسیعت فرمائی حضرت ابو بکرے صدیق کو قربانی بڑا حسین عمل ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی بھی فرمائی ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے وہ نہ آئے اور یا رسول اللہ جو کرے گا فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا کترہ بعد میں زمین پہ گرے گا اللہ اُس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا اللہ اُس کے سارے گناہوں کو بخشے گا قربانی کریں خوبصورت انداز میں کریں اللہ کی رضا کے لئے بزرگوں نے لکھا ہے تین اِسے کرو گوشت کے ایک گھر میں رکھو ایک رشتہ داروں میں بانٹو پڑوسیوں میں بانٹو اور تیسرا فقط غریبوں کو دو لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعہ رات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے اور جن کے گھر میں ہفتے میں تین دفعہ مرگی کا گوشت پکتا ہے وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے لیکن اگر آپ مربانی کریں کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سارا لکھاتے ہیں اور ہمارے ہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے وہ بھی باری لگی ہوئی ہے ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھرکے چلی گئی اس نے کی ہے اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں رشتہ داروں میں اور میں اگر تھوڑا صاحب کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں کچھ سفید پوش ہیں سفید پوش جن کے اوپر کرزے ہیں بیماریوں نے جکڑ لیا ہے کارمیم بڑے بڑے سخت مریض آگئے ہیں سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی تو بات کو ٹالتے ہیں وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں وہ لوگوں کو عصہ عصہ ڈال جائے پردہ پوش ہی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ عصہ رکھا ہوا پردہ پوش اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے کیوں اس لیے کہ مشکلات ایسی آگئیں ان لوگوں کا خیال کریں ان کے گھنوں تک گوش پہنچا کے آئیں ان پر توجہ کریں وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوش دیا جائے لیکن کچھ سفید پوش ہیں اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں کا مزاج نہیں ان کی طرف دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں خاص کر خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ گریب ہیں مجبور ہیں ان کے گھروں میں گوشت بھیدیں گریب بیٹیوں گریب بہنوں کا خیال کریں اس طرف متوجہ ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں اس طرف آپ لوگ خیال کریں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نہ تے سرکار کی پڑتا ہوں میں نہ تے سرکار کی پڑتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا جن جو غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی ہوگی